آداب ناظرین نوڈی ٹیو پہ آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے ایک اہم خبر جیسا کی پچھلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا بلانکٹ کنٹریبیٹ کرنا شروع کیا تھا اسو بابا کی درگہ سے الحمدللہ اور پورا ریڈ ہیلز موسم جائی مارکیٹ جان پتہ نہیں کہاں کہاں سے جہاں جہاں بھی لوگ فٹ پات پہ بینہ ڈڑے وے بلانکٹ کے بغیر تھے ان کو بلانکٹ اوڑانے کی پوری کوشش کرے اب اللہ جانے اب یہاں پہ ہم لوگ ہے یہ ہوسپیٹل ہے پیٹلا بروش میٹینیٹی ہوسپیٹل میں ہم لوگ کافی لوگ یہاں پہ تکلیف میں ہیں خیر تو اصل بات میں یہ بتانا چاہی تھی کہ جو لائف کانسٹ میں نے اچانک سے سٹارٹ کیا اس کے ساتھ میں یہ پیغام لے کے میں اٹھی کہ سارے ہندوستان میں چیریٹی شو لائک دس ایسا کسی نے نہیں کیا تھا میرے دماغ میں آیا کہ جو بھئی اگر میں غریبوں کے لیے جو میں دکان میلا ویل فیر اسو سیشن چلا تھی ہوں 2007 سے میرا میں غریبوں کی بیواؤں کی جو ہو سکتا تھا میری آفیس آؤٹسائیڈ انسائیڈ وہ زیادہ بتاتی نہیں میں مگر یہ چونکہ میں کو آل آور سب کو بتانا تھا یہ پیغام اس لیے میں نے لائف کانسٹ کیا ہے میرے دیکھئے آپ میں سمجھتے ہوں دو سو دو سو بلانکٹ ٹو ہندرس تھے یہ بلانکٹ برابر کروں گی میں میری طرف سے جو ہو سکا میں برابر کروں گی میں اکیلے کرنے کے لیے یہ بلکل نہیں ہے میرا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ جو اپنے اپنے لیے جیتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے جیتے ہیں اپنے کوئی اگر آپ کے پاس شادی ہوتی ہے تو اورکسٹر بولاتے ہیں آرٹیسٹوں گو بلاتے ہیں خاص اور سے ہندوستان کے ان سوپر ہیروں کے لیے بولے جیسا کی سو نو سودھ نے کیا تھیا ویسا کوئی سٹارس اتنے بڑے بڑے سٹارس ہیں میں سمجھتے ہوں پائی فور کتنے سٹارس ہیں ان لوگوں کو اللہ ان کو اور بڑا سٹار بنائے اتنا کراہ روپے جنتا سے کما رہے ہیں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں میں صرف ان کو ایک بات بتانا چاہی ہوں کہ جیسا آپ لوگ پچر میں ایکٹنگ کر کے غریب ہی بتاتے بڑے سے بڑا سوپر سٹار بھی غریب بن کے جسا کولی فلم میں امیتا بچھن ایک ایسا کام کرے اس کے اندر ایک لیبر کی طرح کام کرے ایسے کئی موویز بنے ہیں جس کے اندر بڑے سے بڑا ہیرو ایک غریب ہی بتاتا ہے کیوں بتاتے دیکھ کے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں یہ بتانا چاہتے کہ غریب ایسے لوگ ہے دنیا میں ہم ان کی مدد کرے تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہ رہی ہوں اگر میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو سارے لوگ ایسا سٹار لے اپنی زندگی کے ایک سال میں سے ایک دن دے دیں چیارٹی کے لیے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم کے پر آکے یہ چیارٹی شروع کریں دیکھیں آپ آپ کو لب بہت نوازیں گا انشاءاللہ اور یہ ہمارا میسیج سارے لوگوں کو جانا چاہیے اور اسی لیے میں میڈیا کو اس میں پارٹر بنائی ہوں میرے ساتھ میں پورے والنٹرز ہیں یہ سارے لوگوں میں پورا باہر پھر رہی ہوں اس لیے یہ رات کے یہ ٹیم پہ خطاق کے پر کوئی کورس بین کے کوئی جیسا کی کیا تھا وہ پلاسٹک کے تھیلے ایسا نیوز پیپر بچھا کے ایسا سو رہے ہیں اللہ جانے اللہ ان کو یہ مصیبت میں کیسا رکھا ہمارا کام ہے مدد کر رہے ہیں four وہ برابر سب کے ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ لوگ میرے سے آکے ڈونیشن میں کو دینا چاہ رہے ہیں تو میری ایک شرط ہے کہ آپ بھی وہ ڈونیشن کے اوقات آکے ڈونیشن دیئے وا سے پورا ریشتر ہونا جو ڈونیشن میں کو چاہے وہ ایک روپیہ کیوں نہ ہوں میں یہنے چاہ رہی ہوں کہ کوئی آلتو فالتو کسی کو میں کوئی حساب سے کوئی موقع دیوں کیوں میں کبھی کسی سے چاریٹ ہی نہیں لی میرا اتحا سے پراہ اکیلی کام کری ہے اور اپنی کمائی سے کری ہے کسی سے لے کے نہیں کری ہے تو آئندہ بھی کوئی ایسے رومر اٹھانے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہونا اور جو فالتو کے جو بھی لوگ کچھ بولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انہوں خدا کی خصم دو سکنڈ کے اندر ان کو میں پوری ان کو پورا ننگا کر دے سکتی ہو کیوں میں خاموش اس لیے ہوں کہ میں معلوم ہے یہ راستے میں تکالیف ہیں یہ راستے میں کوئی خوش نہیں رہا پیغمبر نے رہے جی میری آوقات کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مگر میں یہ برابر میسیج دیوں گی اس کے اندر کوئی بھی پریشانی اٹھانے اب رہا سوال ڈونیشنز کا تو جو بھی ڈونیشنز دیں گے انہوں باتے وقت میرے ساتھ رہیں گے ان کے ڈونیشن سے کتنا آرہا وہ ان کو بتانا ہے ان کو بھی جاننا ہے اور ان کو لوگوں کو بولنا ہے کہ ڈونیشن ہم نے فرا میڈم کے ساتھ میں یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں ادروایس آپ لوگ صوب آرام سے اپنی اپنی جگہ پہ کریے کہ میں سمجھ جاؤں گی میری کامیابی اسی میں ہے میں یہ نہیں بہت رہی ہوں کہ میرے سے جوئے کرو میں صرف یہ پیغام بتا رہی ہوں کہ میڈیا ہے ایک مومن ہے مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے ہر وہ کسی کے لئے یہ پیغام ہے میرا that's it thank you very much ہم نے ہم دونرز کے اپنے کے ساتھ بھی جانے توڑل آج کتنے دونرز کے آپ کے ساتھ آج کتنے دونرز کے ساتھ آج کتنے دونرز کے ساتھ جو کانٹرپٹ آج نہیں ہوا جس دن ہم کونسٹ کرے تھے اُس دن کے ڈونیشنز ہم آج بات رہے ہیں کیونکہ اگر فیا میڈم ہم 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 کو ڈونیشن کرنے کے لئے بولے تھے تو ہم اس کی ویٹنگ کر رہے تھے آج انہیت علی باقری دس ہزاروں پر ہم ہم کو ڈونیشن بھی جائے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی کمڈیٹ آج جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہاں پر برابر ہو گیا رہا سوال باقری کے سب ڈونیشنز اوپن ہیں سب کے سامنے بولتے جاریوں بولتے جاریوں کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے الحمدللہ چلیے خدا اور پورا ریڈ ہیلز موزم جائی مارکیٹ پتہ نہیں کہاں کہاں سے جہاں جہاں بھی لوگ فتبات پہ بینہ اڑے وے بلانکٹ کے بغیر ان کو بلانکٹ ورانے کی پوری کوشش کریں اب اللہ جانے اب یہاں پہ ہم لوگ ہے یہ ہسپیٹل ہے پیٹلا بروش مینٹینیٹی ہسپیٹل میں ہم لوگ کافی لوگ یہاں پہ تکلیف میں ہیں خیر تو اصل بات میں یہ بتانا چاری تھی کہ جو لائف کونسٹ میں نے اچانک سے سٹارٹ کیا اس کے ساتھ میں یہ پیغام لے کے میں اٹھی کہ سارے ہندوستان میں چیاریٹی شو لائک دس ایسا کسی نے نہیں کیا تھا میرے دماغ میں آیا کہ اگر میں غریبوں کے لیے جو میں دکن میلا ویل فیر اسوسیشن چلاتی ہوں 2007 سے میرا میں غریبوں کی بیوہوں کی جو ہو سکتا تھا میری آفیس آؤٹسائید انسائید وہ زیادہ بتاتی نہیں مگر یہ چونکہ میکو آل آور سب کو بتانا تھا یہ پیغام اس لئے میں نے لائف کونسٹ کیا کتنے بلانکٹ ڈسکی پٹی ہیں دیکھئے آپ میں سمجھتے ہوں دو سو بلانکٹ ٹو ہنڈٹس تھے بلانکٹ لگ بک ٹو ففٹی برابر کروں گی میں میری طرف سے جو جو ہو سکا میں برابر کروں گی میں اکیلے کرنے کے لیے یہ بالکل نہیں ہے میرا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ جو اپنے اپنے لیے جیتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے جیتے ہیں اپنے کوئی اگر آپ کے پاس شادی ہوتی ہے تو اورکسٹر بلاتے ہیں آرٹیسٹوں گوبھلاتے ہیں خاص طور سے ہندوستان کے ان سوپر ہیروں کے لیے بڑھ رہے ہیں جیسا کی سونو سود نے کیا تھیا ویسا کوئی سٹارس اتنے بڑے بڑے سٹارس ہے میں سمجھتے ہوں پائی فور کتنے سٹارس ہیں ان لوگوں کو اللہ ان کو اور بڑا سٹار بنائے اتنا کراہ روپے جنتا سے کما رہے ہیں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں میں صرف ان کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسا آپ لوگ پرچر میں ایکٹنگ کر کے غریب ہی بتاتے بڑے سے بڑا سوپر اسٹار بھی غریب بن کے سیسا کولی فلم میں امیتا بچھن ایک ایسا کام کرے اس کے اندر ایک لیبر کی طرح کام کرے ایسے کئی موویز بنے ہیں جس کے اندر بڑے سے بڑا ہیرو ایک غریب ہی بتاتا ہے کیوں بتاتے دیکھیں انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں یہ بتانا چاہتے کہ غریب ایسے لوگ ہے دنیا میں ہم ان کی مدد کرے تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہ رہی ہوں اگر میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو سارے لوگ ایسا سٹینڈ لیں اپنی زندگی کے ایک سال میں سے ایک دن دے دیں چاریٹی کے لیے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم کے پر آکے یہ چاریٹی شروع کریں دیکھیں آپ آپ کو لب بہت نوازیں گا انشاءاللہ اور یہ ہمارا میسیج سارے لوگوں کو جانا چاہیے اور اسی لیے میں میڈیا کو اس میں پارٹنر بنائی ہوں میرے ساتھ میں پورے والینٹرز ہیں یہ سارے بہتے میں پورا باہر پھر رہی ہوں اس لیے یہ رات کے یہ ٹیم پر خطاق کے اپر کوئی کورس پہن کے کوئی جیسا کی کیا تھا وہ پلاسٹک کے تھیلے ایسا نیوز پیپر بچھا کے ایسا سو رہے ہیں اللہ جانے اللہ ان کو یہ مصیبت میں کیسا رکھا ہمارا کام ہے مدد کرنا کوئی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو تو کیسا کرنا اور جیسا آپ آفیس کہاں پر ہے کئی لوگ ایسے بھی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں کئی لوگ ایسے بھی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں کہاں پر ملنا اور آپ کا کونٹیک نمبر میرا جو کونٹیک نمبر ہے وہ برابر سبتے ساتھ ہے بٹ میں یہ بتانا چاہ رہے ہوں اگر آپ لوگ میرے سے آ کے دونیشنز میں کو دینا چاہ رہے ہیں تو میری ایک شرط ہے کہ آپ بھی وہ دونیشن کے اوخت آ کے دونیشن دیئے بات سے پورا ریئیسٹر ہونا جو دونیشن میں چاہے وہ ایک روپیہ کیوں نہ ہو میں اینے چاہ رہے ہوں کہ کوئی آلتو کوئی کسی کو میں کوئی حساب سے کوئی موقع دیوں کیوں میں کبھی کسی سے چیریٹی نے لی میرا اتحا سے پراہ اکیلی کام کری ہے اور اپنی کمائی سے کسی سے لے کے نہیں کری ہے تو آئندہ بھی کوئی ایسے رومرز اٹھانے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہونا اور جو احفاظ دوں کہ جو بھی لوگ کچھ بولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انہوں خدا کی خصم دو سکنڈ کے اندر میں پوری ان کو پورا ننگا کر دے سکتی ہو کیوں میں خاموش اس لیے ہوں کہ میں معلوم ہے راستے میں تکالیف ہیں یہ راستے میں کوئی خوشنے رہا پیغمبر نے رہا جی میں کیا میری آوخات کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مگر میں یہ برابر میسیج دوں گی اس کے اندر کوئی بھی پریشانی اٹھانے اب رہا سوال ڈونیشنز کا تو جو بھی ڈونیشنز دیں گے انہوں باتے وقت میرے ساتھ رہیں گے ان کے ڈونیشن سے کتنا آرہا وہ ان کو بتانا ہے ان کو بھی جاننا ہے اور ان کو لوگوں کو بولنا ہے کہ ڈونیشن ہم نے فرہ میڈم کے ساتھ میں یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں اگر وائس آپ لوگ صحب آرام سے اپنی جگہ پہ کریے کہ میں سمجھ جاؤں گی میری کامیابی اسی میں میں یہ نہیں بہت رہی ہوں کہ میرے سے جوئے کیا کرو میں صرف یہ پیغام بتا رہی ہوں کہ میڈیا ہے ویلینٹرز ہے ایک مومن ہے مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے ہر وہ کسی کے لیے یہ پیغام ہے میرا that's it thank you very much ہم نے دونرس کے آپ کے ساتھ بھی جانے توڑل آج کتنے ڈونرس کے آپ کے ساتھ آج ڈونرس کے جو آج نہیں ہوا جس دن ہم concert کرے تھے اس دن کے ڈونیشنز ہم آج بات رہے ہیں کیونکہ رفیا میڈم ہمارے کو ڈونیشن کرنے کے لیے بولے تھے تو ہم اس کی ویٹنگ کر رہے تھے آج انہیت علی باقری دس ہزار رو پہ ہمارے کو ڈونیشن بھی جائے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہاں پہ برابر ہو گیا رہا سوال باقری کے سب ڈونیشنز اوپن ہے سب کے سامنے بولتے جاری بولتے جاری کوئی بات چھپا نہیں کی نہیں الحمدللہ چلیے خدا جو غریب لوگا لوگوں کو بے شیٹان دے رہی میڈم بھی جتے بھی لوگوں کو دیئے بہت میرے اچھے کر رہے ہیں میڈم آپ غریب لوگوں کی آپ دعا لے رہے ہیں میسیج پہنچا سب کو کرنا بس جو کر رہے ہیں پبلک کو بھی انسانیت کا پیگا میں باجی جیسا بے شیٹان بات رہے ہیں بلیکٹس بات رہی جو بھی لوگوں بھی باتنا چاہ رہے ہیں کھانا وغیرہ سب اپنے طور پر باتو میرے ذریعے سے نہیں میں یہ چاہ رہی ہوں میرے کو آ کے میرے ساتھ کرو نیو ریمائی یہ میرا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو بلکل آرام پسند لوگ ہیں اور دنیا کے آستے ان کیوں ٹائم نہیں ہے میں ویسے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ پلیز جاگ جاؤ کہ اپن یہ اپنا کرم ہے ہم یہ لکھا کے لائے ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے خوران سے کہ اللہ بہرہ سب کی ہلپنگ آئند بنو سب کو جا کے اپنے گھر پہ پہنچاؤ ہمارے انبیاء ہمارے جتنے بھی پورے سارے پروفٹ سے دھرے گھر جا کے یتیموں کو کھانا پہنچاتے تھے یتیموں کی مدد کرتے تھے یہ ہم ان کے پیغام کو اگر ہم شیئر نہیں کریں گے تو ہم ہمارا اسلام کا حق ادا نہیں کر رہے ہمارا حق ادا کرنے ہم نکلے چاہے اب اس کو کوئی کچھ بھی سمجھے آئی ڈالن کی موسیقی